کی ممبرشپ میں ہماری بتیس تو لڑکی ہیں نہ ہوسر تھی اور اٹھائیس کے قریب جو ہے نا مرد ہیں نہ ہوسر تھی تقریباً سیونٹی کی ہماری جو ہے نا وہ سٹرنگ کی ممبرشپ اتنی لڑکی ہوا کرتے ہیں لیکن ایک تو یہ تھا کہ وہ ماحول ایسا تھا کہ ہمیں کبھی احساسی نہیں ہوا کہ یہ لڑکی ہے یا اس نظر سے دیکھا ہو آپ نے سب کی دوستی تھی سب سے ہنسی مزاق بھی ہوتا تھا گپے بھی لکاتے تھے چائے بھی پیتے تھے بعد میں لڑکی ہیں شام تک بیٹھی بھی رہتی تھی ہم سارے کی کیونکہ ظاہر ہے میں بھی جیسے گھر میں اکیلہ تھا اس طرح زیادہ تر لوگ کی شادی نہیں ہوئی سب بیٹھے ہوتے تھے لون میں جناب چائے آ رہی ہے دو لون ہوگا کرتے تھے لاہور میں ایک چھوٹا لون تھا اس میں قبضہ ہوتا تھا اناؤنسرز کا نیوزی خبرے پڑھنے والوں کا اور ڈراما آٹسٹوں ایک جو بڑا تھا جو باہر تھا وہاں سارے میزیشنز اور سنگرز بیٹھے ہوتے تھے دن بھر کینٹین سے چاہے آتی رہتی تھی گپے لگاتے رہتے تھے جب شام دیرا انہیں اکتا تھا سب بڑکی جانا شروع کرتے تھے مجالے کچھ گائے تو لڑکیوں کو چھوڑ کے آتے تھے رکشا دلواتے تھے جس کی اپنی گاڑی ہوتی تھی گاڑی میں چاہتی تھی گاڑی ہیں تو بہت کم ہوتی تھے اور رکشا تک انہیں چھوڑ کے آتے تھے اللہ حافظ کہہ کے انہیں واپس آئے محول اچھا ہوتا ہے ایساس ہی نہیں ہوا نہ کوئی سکینڈل کبھی کچھ کا بنا نہ کبھی ہم نے لڑائی جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا نہ کبھی ہم نے کسی کے مجھ سے یہ شکایت دیکھی کہ جی وہ خلا میں چھیڑڑا تھا آپ کا حال میں جانا ہوا ابھی حالی میں میں تو شریف آدمی تھا لیکن باقی بھی ایسی تھے باقی بھی شریف ہی تھے ہاں محول یہ اصل بات یہ کہ اس وقت میں بڑی روایات تھیں وہ اقدار تھے بہت بہت اتنا بڑی چھوڑوں کا عدب تھا جو بڑے ہمارے سینئر اناؤنسر تھے ہر اناؤنسر چاہیں وہ لڑکی ہوئے لڑکا اتنی ان کی عزت اور اتنا ان سے احترام سے پیش آتا تھا سینئرس کا بڑا احترام تھا پھر سیکھنے کی بڑی اٹھی ہے اگر کوئی اچھا ہوتا تھا تو اسے لوگ سیکھتے تھے صحیح بہت اب تو بہت بہت ہوگیا ہے اور اس زمانے میں جو بڑی خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہم کسی سے سیکھیں اب ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم سیکھے سیکھا ہیں ہمیں کوئی بڑا نہ سیکھا ہے کوئی سینئر ہم سے ہمیں نہ سیکھا ہے کوئی بتانے ہی کہ آپ کوئی شرح کرنے وہ کہتے ہیں یہ آج کے زمانے کا بندہ ہے ہمیں کیا سکھا رہا ہے یہ پرانے زمانے کا بندہ ہے وہ زمانہ بیٹھ گیا حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ خزانہ ہوتا ہے یہ لوگ جن کے پاس وہ اس زمانے کی مطلب نولیج ہوتی ہے اور ہم کتنے مطلب بدقسمتی ہیں کہ ہم لینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کوئی دینا بھی چاہ رہا ہوگا تو ہم لینا نہیں چاہ رہے ہیں زمبی اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجے معاشرے میں جو ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے ہر چیز میں ہر شعبے میں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی اقدار تر کر دیں ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہم نے کتابیں ایک طرف ٹیک کر کے رکھ دیں ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا سیل فون سے دنور فون پر نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں نہ ہم نولیج حاصل کرتے ہیں ایم اے پاس لڑکے سے آپ کہیے کہ بھائی تمہیں ایک ذرا اپلیکیشن لکھو اگر بیس لڑکیاں ہم نہ نکال دیں تو آپ مجھے کہیے گا صحیح بات ہے صحیح بات ہے اچھا اس وقت کی جو سٹیڈی تھی بہت زبردست تھی اور بہترین انگلیش تھی ارے بہترین 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 ہر چیز اچھی وقت ہاں ہر چیز اب تو دیکھے آپ اب بازو زمانے کے نمونے ہم ہی رہ گئے ہیں نہیں نہیں آپ کے بھی ہیں نمونے ایم نمونے نہیں نہیں اچھا دوسرے یہ اچھا جو آج کے بچے نا یہوں چڑھتے ہیں اگر ان پہ کوئی پرانے دور کا بندہ ان پہ حاوی ہو یا وہ ان پر یہ کہہ کہ نہیں تم میرے اس پہ چلو تو میرے خاص سے کہ زمانے کے لوگوں کو اس طریقے سے آج کے بچوں کو ہنڈل کرنا چاہیے کہ وہ انٹرس لیں آپ کو سننے میں انٹرس لیں یہ روایتیں ہوتی ہیں گھر سے شروع اسکول میں آپ جتنا سیکھتے ہیں گھر میں آپ اس کو پولش اور ریفائن کرتے ہیں گھر میں بھی آپ لوگوں نے بتانا چھوڑ دیا ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹا سا مثال پر اپنی رہوں گا گھر میں ہمارے جو ماحول تھا ما شاء اللہ تین چار نوکر کے ہمارے انہیں ایک ہوا کرتی تھی بوا نصیبان اچھا وہ ہماری پیدائشے بھی بہت پہلے سے پچیس تریس سال سے ہمارے ہم ملازمات اچھا ہم ظاہرے ہیں انہیں بوہا بوہا کہہ کے مخاطب کرتے تھے میں ہمارے پتہ پانچ سال کا مجھے کسی بات تا غصہ آ گیا میں نے بڑی زو زو سے چیخنا شروع کر دیا ان کو میں نے خاصا برا بلا کہا ٹھیک ہے وہ خاموشی سنتی اچھا میری امی تک سے کمرے میں تھی وہ بھی کچھ نہیں بولی جب میں چیخ چلہ کے میں آیا تو انہوں نے اب مجھے آباز آئی امی کی کہ حسن ادھر آؤ میں کمرے میں گیا کمرے نے کہا دروازہ بند کر دیا میں نے دروازہ بند کر دیا تو انہوں نے مجھے کوئی آدھا گھنٹہ لیکچر دیا انہوں نے کہا تمہیں ویسے کوئی شرم آئی میں نے کہا کیوں کہہ لیں کہ وہ تمہاری ماں سے بڑی ہیں اور ہم انہیں سب آپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں ایک تو تم کہہ رہتے اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آئندہ آج تو میں نے سبر کر لیا میں ان کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہ رہی آئندہ اگر تم نے ان کو کچھ کہا یا اوچ آئندہ